موسیقی اور ایک چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے بال کیونکہ آپ کتنے ہی اچھا میک اپ کر لیں کتنے ہی اچھے کپڑے پہن لیں کتنے ہی اچھی جیولری پہن لیں کتنے ہی اچھے جوتے پہن لیں لیکن اگر آپ کے بال اچھے نہیں بنے ہوئے ہوں گے تو آپ بہت عجیب سی لگیں گی لگیں گی یا نہیں ہے نا صحیح کہہ رہی ہو غلط کہہ رہی ہو بال اگر اچھے نہیں ہو تو آپ کا میک اپ کتنا ہی اچھا ہو مزہ نہیں آئے گا بال ایک ایسی چیزیں جو عورت کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں اور مردوں کے تو بال خیال کبھی کبھی تو ہوتے ہی نہیں اڑی جاتے بیچاروں کے تو کچھ کری نہیں سکتے تو ان سے جا کے پوچھیں جن کے بال نہیں ہیں کہ یہ بال کیا ہوتے ہیں کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں زندگی کے لیے بال ہی تو ہوتے ہیں جن پہ کتنے کتنے گانے بن گئے ہیں کیسے کیسے شائری ہوئی ہے کیا کیا لوگوں نے بالوں کو تشبیح دیئے کبھی کالی گھٹاؤں سے کبھی ساپ کی کیا کہتے ہیں ناغن جیسی زلفیں کہتے ہیں کبھی ناغ سے کبھی کسی چیز سے کبھی کسی چیز سے اور گانے بھی کتنے بنے ہیں لٹول جی سلجھا جارے بالم یہ ریش میں زلفوں کا اندھیرہ اور جی وہ بالوں میں ہاتھ مارنا اور بالوں کو سلجھانا اور بالوں کو جھٹکہ دے کے پیچھے کرنا اور کیا کیا چیزیں ادائیں بالوں کے اوپر آئی ہیں اور یہ جو یہ جو بالوں کے جو مسئلے مسائل ہیں ان میں دوسری چیزیں بھی آ جاتی ہیں لگے تو خوبصورت بال آ گئے ٹھیک ہے دوسری چیز یہ آ گئی کہ بالوں کو اسٹائل کیسا دینا ہے بالوں کو ماننا کیونکہ اکثر فلموں میں کہانیوں میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ بلکہ سنا بھی گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اپنی زلفیں کھلی چھوڑ دو بڑی حسین لگتی ہے اور جلدی سے ہرن بال کھول کے یوں ایک جھٹکا مارتی ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا آپ لوگوں میں سے کتنی خواتین کو کہا ہے کسی نے کہ جی اپنے بال کھلے رکھا کرو کھلے بالوں میں زیادہ اچھی لگتی ہو جلدی سے ہاتھ اٹھا لیں ہائے کسی کے اتنے اچھے بال نہیں ہیں ہاں آپ کو بولے مائک دے ان کو بھئی مائک دے مائک جل دی جل دی جل دی جی کون کہتا ہے آپ کو کہ اپنی ظلفیں کھولی رکھیں آپ زیادہ پیدا آپ کے حسمن کے اتنے کہ بال کھولے رکھا کرو ان کو پسند دے کھولے بال آپ کے کھولے بال پسند دے سب کے کھولے بال پسند دے اب یہ فیلال میرے ہی کہا ہے انہوں نے باگی دوسروں کے کہتے ہوں گے تو پتا نہیں پتا نہیں دوسروں کہتے ہوں گے آپ نے تو نہیں کہتے ہلا اچھے جی اور کسی کے بال اس قابل نہیں کی جس کو کہا گیا ہو کہ جی بال کھولے اچھا ان کو دیجئے گا مائک زرا ہاں جی ہزبان نے کہا ہے میرے بھی کہ بال کھولے رکھا کرو بڑی پیاری لگتے کھولے بال اچھے لگتے واہ واہ اور بالوں کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں بھئی دیکھیں بال کلر کرانے ہوتے ہیں کچھ لڑکیاں تو ایسی ہوتی جن کے بچپن میں ہی بال سفید ہو جاتے ہیں اور بہت سارے بالوں کے گچھ ہوتے ہیں سفید کبیدر 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 ان کے کلرنگ ہوتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انسان ویسے میں عورتوں کی بات نہیں کریں میں انسان کی بات کرنی کیونکہ انسان یہ بڑا ناشکرہ ہوتا ہے اس کے پاس جو چیز ہوتی ہے اس کو اس کی قدر نہیں ہوتا ہے جو نہیں ہوتی وہ چاہتا ہے کہ مجھے وہ چیز مل جائے بس کسی طرح اب جیسے بالوں کی بات کرتے ہیں کہ میرے بال جہاں وہ کرلی ہیں میرے بالوں میں بہت زیادہ کرلز ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بال سٹریٹ ہو جائیں تو میں سٹریٹ کرتی رہتی ہوں کبھی میں کرلز بھی کر لیتی ہوں لیکن سٹریٹ کرتی ہوں اچھا جن لوگ کے بال جہاں سٹریٹ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لچے دار بالوں کے تو وہ جو ہے آئرن آئرن نہیں وہ کیا کہتا اس کو ہاں رولرز رولرز ڈالتے کبھی پومنگ کراتے ہیں کبھی کچھ کراتے ہیں اچھا پومنگ جو ہے وہ تو بہت پرانی ہو چکی ہے یعنی بہت سالوں سے لوگ کراتے آرہے لیکن بالوں کو سٹریٹ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے جی پہلے زبانے میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے زبانے سے مراد کے میں بات کر رہی ہوں بھی کچھ سترہ، ٹھارہ، بیس سال پہلے کی کہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ کو آئرن جو ہے وہ یہاں پہ انٹروڈیوز نہیں ہوئی تھی ہر آئرن جو ہوتی ہے تو یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں اس طریق سے تولیہ رکھا کتے لوگ کرتے ہیں چلیں پتہ ہیں ہاتھ اٹھا لیں کتی دفعہ جلیں بال جلیں کبھی مائک دین کو پوچھوں ہاں ایک دفعہ مجھے جانا تھا تو کیاکتے ہیں اس طریق کر رہی تھی اس پر کاغذ رکھ لیا تھا کاغذ رکھ کے بھی کاغذ بھی جل گیا اس کو اور وہ بال بھی سارے میرے بالکل جل گئے نا سارے جل گئے نا میں فکر ہمارے ہاں میک اپ آرٹس بھی یہی کرتے تھے جب یہاں پر آئے نہیں تھے نا سٹریٹنر وغیرہ تو وہ بھی اس طریقے سے ایک سائٹ پر توول رکھتے تھے تو ایک سائٹ پر بال نہیں کر کے ہمارے کرتے تھے ہم نے بھی بڑے بال جلائے ہیں اور ہماری ایک آرٹس نے ہمیں نام لے گئے انہوں نے پورے جلالیے تھے اپنے بال یہاں سے پکڑا ہے تو پورے ہی جل گئے وہ اس کے بال تو جی اب تو خیر بڑی بڑی مشینریز یہاں پر آ چکی ہیں بہت ساری چیزیں آگئی ہیں ری بانڈنگ کی چیزیں بھی آگئیں کہ جی بال سٹریٹ کرنے سے لیکن ہوتا ہے کیا ہے کہ یہ چیزیں کرانے سے بال گرتے بہت ہیں اور ان بالوں کا گرنا کیسے روکا جائے یا تو بالوں کو سٹریٹ کرنے کے لئے کوئی ایسا طریقہ استعمال کیا جائے جس کی وجہ سے بال زیادہ گرے نہیں جیسے ری بانڈنگ آئی ہے لیکن اس سے بال بہت خراب جاتے ہیں گندے ہو جاتے ہیں پور جاتے ہیں گر جاتے ہیں جھڑ جاتے ہیں کم ہو جاتے ہیں پرمنگ سے بھی یہی ہوتا ہے کہ بال گر جاتے ہیں ٹور جاتے ہیں جھڑ جاتے ہیں لیکن آج میں سٹریٹ کرنے کے لئے بالوں کا ہم لوگ ایسا طریقہ آپ کو بتائیں گے کہ جس کی وجہ سے آپ بال گریں گے نہیں بلکہ اور اچھے ہو جائیں گے لیکن یہ طریقہ ہم آپ کو تھوڑے دیر کے بعد بتائیں گے ہم آج ساتھ کچھ مہمان موجود ہیں وہ آپ کو یہاں پر آکے بتائیں گے بلکہ ہم آپ کو اپنے سیٹ پہ کر کے بھی دکھائیں گے کس طرح کیا جاتا ہے یہ اور جی اسی بات کے ساتھ چلتے ہیں ایک بریک پہ اور بریک سے واپس آئیں گے اور بتائیں گے کہ بالوں کو سٹریٹ کرنے کا طریقہ ایسا طریقہ جس میں آپ کے بال گرتے نہیں ہیں جس میں آپ کے بال خراب نہیں ہوتے بلکہ اور مزید اچھے ہو جاتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا تو لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک دیکھتے رہی گا سترنگی کیونکہ سترنگی رنگ رہی ہے زندگی ویلکم بیک اور اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایسا کون سا جادو ہے جو کہ آپ کے بالوں کو سمودھ سلکی اور سٹریٹ کر دیتا ہے لیکن اس کے لئے ہمیں کشی اور کو بلانا پڑے گی مجھے تو اتنا پتہ نہیں ہے اس بارے میں تو میں آپ کی بہت زائی تالیوں بلاتی ہوں ڈاکٹر سیری شریاز اور ان کے ساتھ ساتھ یہاں پر موجود ہیں محمد محسین آصف محسین آصف جی ہیں مارکٹنگ مینجر ہیں اور یہ آج یہاں پہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح بالوں کو سٹریٹ کیا جاتا ہے اور یہ کون سا طریقہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں اور اس کے لئے کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے سب سے پہلے تو سیرش مجھے بتائیں کہ آپ شروع سے بتانا شروع کریں کہ کیا کون سا یہ ٹریٹمنٹ ہے اور یہ کیوں اس کی ضرورت محسوس کی گئی اور کہاں سے یہ پروڈکٹ آئی اور اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے کیا کیا ہوتا ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے ہم نے پاسٹ میں دیکھا تھا کافی سارے مارکٹ میں جو ٹریٹمنٹس آویلیبل تھے جیسے ریبارننگ ہے بہت سارے ریلیکسرز ہیں اور بھی اس طرح کی کافی نام جو ہر مارکٹنگ کی کمپنی نے اپنے اپنے ڈیفرنٹ ٹائپ کے نیمز اسوسی ایٹ کر دیے کیمیکل پرسیجرز وہ ساری چیزیں ٹھیک تھی سین تھی اگر ایک سٹینسو ہے کسی کا نام تو ریبارننگ ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بالوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے کی جا رہی تھی اور اس چیز کا لڑکیوں میں بہت زیادہ کریز بھی تھا جو بھی دیکھو سب جا رہے ہیں سٹینسو کروا رہے ہیں ریبارننگ کرا رہے ہیں اب ہوا کیا نائنٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ جتنے بھی فیمیلز ہیں ان میں سب سے زیادہ ہیر لاؤز سپلی ٹینڈ ڈرائی اور فریزی ہیر کیا سائیڈ افیکٹ آنے لگے تو we have found something کہ ایسی چیز ہو جس سے کوسمنٹرکلی بالوں کی اپیرنس تو اچھی ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی اس کا سائیڈ افیکٹ نہ ہو سائیڈ افیکٹ لیکن بیوٹی ویڈ ہلتھ ایک اس طرح کی چیز ہو تو then we went to yorok اور وہاں سے we found a very good thing by the name of جووکسن کرتین اب کیونکہ ایک جو کرتین ہے that is the juvexin it is approved کرتین for the hair لوگوں کو اس چیز کی بالکل بھی awareness نہیں ہے اور یہ آپ کا فرست مورننگ شو ہے جس میں آج ہم بتا رہے ہیں کہ healthy وی میں اور true keratin treatment بالوں کے لیے کون چیز جو ایک بیسی کلی ایک anti ایج پروٹین ہے جس کو کیا گیا ہے اور یہ بلکل اس طرح نہیں ہے کیا یہ بلکل ایک نون ہیدرو لائز فارم ہے جس کو غمبالوں کے اندر جو ہے through the heat infuse کرواتے اور through the heat جو ہوتی ہے ہی ہماری بھوت protective ہوتی ہے ساہی ایل explain تو یوں کے کس رہی ہی ہی چیز میرے ہم شروع کروا دیں تاکہ یہ ہم شروع کروا دیتے ساتھ 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 اس کو explain بھی کرتے تے اچھے اس میں آپ لوگ نے کچھ پہلے ان کے بالوں میں لگایا ہے جی سب سے پہلے ہم نے ان کے بالوں کو واش کیا ہے پی ایچ کلیریفائنگ شیمپو کے ساتھ کیونکہ کلیریفائنگ شیمپو کا جو پرپس ہوتا ہے وہ بالوں کی کی کھوٹیکلز کو یعنی کہ جو سب سے اس کی آوٹر لیئر ہوتی ہے بالوں کو ہم نے اپن کرنا ہوتا ہے جیسے آپ فیشن کراتے ہیں تو سب سے پہلے کلنزر آپ کی سکن کو پرپیر کرتا ہے نیکس آپ کے سرم یا جو بھی پرڈکٹ آپ نے اپلے کرنی اس کے لیئے اسی طرح ہم اس چیمپو سے بالوں کے کی کلز کو پہلے اوپن کریں گے تاکہ جتنی بھی ڈرٹ ہے آئل ہے ایکس ٹھا مویسٹر ہے وہ ہم سب کچھ نکال دیں کیونکہ اس کے بعد ہم نے اپنا جو پرڈکٹ اپلائے کرنا ہے ان کے جو بال تھے ہم نے پکچر بھی لیا وہ ویوی ہیر ہیں زیادہ کلز نظر آ رہے ہیں نا ویوی ہیر یہ جگہ ہم نے چھوڑ دی تھی آپ لوگ کو دکھانے کے لیے یہ ٹیکس چیر ہے اور ان کے بال ہیر ہیر اور پلس اس میں کوئی شایئن اور کوئی وہ نہیں ہے دلنے سے اور لائٹ سائز کے اندر یہاں پہ سارا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب ہم نے کیا کیا ہم نے دو دفعہ ان کو پیش کلیریفائنگ شیمپوس سے واش کرنے کے بعد پرڈکٹ اپلائے کردی چو سیگ دا اچھا اب آپ کو میں اس پارٹ پہ دکھاتی ہوں کہ اپلائے کیسے کرنا ہے ٹھیک آپ سٹارٹ کردے سائٹ سے اچھے یہ کتنے عرصے تک سپیڑ رہتے ہیں بھال اس میں فائیو سکس منز سکتے بٹ ہوم کیونکہ جب بھی آپ کروائے رہے ہیں تو آپ کو سوڈیم اور سلفیٹ جیسے اگر ہیر ہوں جیسے بہت تھن ہیں اور جیسے زیادہ کرلی ہیر ہیر تو اس کے لئے بھی یہ سوٹک لئے جی کون 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 سے لوگ جو اس پروڈک کو کرتن ٹیٹمنٹ کو کروا سکتے ہیں فرسٹ آل جتنے ڈیمیج ہیر ہوں گے دی آر بیس کاندیڈیٹ سکتے ہیں آج دوسری جو پروڈکٹ ہیں یا دوسرے جو ٹیٹمنٹ ہیں ان سے کس طرح یہ زیادہ بہتر ہے ان سے یہ اس طرح بہتر ہے مارکٹ میں جتنے بھی برینڈ جتنی بھی پروڈٹ ہیں ان میں ہیڈرولائز فارم یوز ہو رہی کرتن کی آل دو دی کلیں کہ ہیڈر کرتن ٹھیک ہے ایک توس کا طریقہ بھی کرنے کا ٹوٹلی ڈیفرن ہے بٹ رزلٹ وائز بھی آپ کو وہ رزلٹ نہیں ملتے میں کو بتا رہی بھی کہ یہ نون ہیڈرولائز فارم ہے نون ہیڈرولائز فارم کا مطلب یہ کہ یہ نیچرل فارم یعنی کہ بال جو ہماری کرتن روز کروایا ترودہ ہیٹ اب وہ جو امینو ایسر جو وہ پروٹین ہوتے وہ بالوں کے اندر نیچرل کیرٹین کو کو کپی کر لیتے اور وہ بلکل ویسے مولیکیوز آپ کے سٹرائنڈ بنا دیتے تو ایٹ ہیٹ ہیٹ سائیڈ افیکٹ یہ بہت سیف ٹریٹمنٹ ہے آپ آپ کمارشل ایٹ سالے آپ کو ہیٹ اس میں مل سکتے ہیں اچھ یہ اس کے بعد بال گرتے ترین دوسرے ریبانڈنگ وغیرہ کسی نے کروای یہاں پہ آپ لوگوں میں سے کسی نے سٹریٹ کروایا اپنے بال ریبانڈنگ کرائی یا کئی اور کچھ کروایا کسی نے اب ابھی تک نہیں کرایا اچھ جو کریں کسی تک کریں کمیکل وہ جو ٹوکسی کمیکل یا پرمین گلوشن کیونکہ کچھ لوگوں کے بال باال باال نگرو ویوز ہوتے ہیں تو ان کے لیے کچھ سلان 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 پرمین گلوشن سلان وہ اتنی تین ہو جاتے ہیں جیسے آپ کے باال ساف رہے ہیں اسی سلوشن یا روڑی نگرو ک کھنگو سلان سلان ٹوطے باال ہوتی سپلی grabs سل confusing کسی بھی بڑھ کے لوگ خواتین کرا سکتی ہیں کسی بھی یا مرد حضرات آج کسی بڑھ سکتی جن کے بڑھتے ہیں ملز بھی کرا سکتے ہیں فیملز بھی کرا سکتے ہیں اس میں کوئی ایچ لیمیٹیشن نہیں ہے ہاں ان کے لیے بہت اچھا ہے جن کے ڈامیجز یہ کیمیکل ٹریٹیڈ ہیر ہے ان کے لیے بہت اچھا ہے مطلب یہاں تک کہ ایون برنڈ ہیر بھی ہو گئے آئرن کر کر کے تو ان کے لیے بھی دس اس دا اپسلوٹ ٹریٹی اچھا یہ یہاں پہ کراچی میں آپ لوگ کی پروڈکٹ جو ہے وہ کون سے سالونز پہ ہیں جہاں سے جا کے لوگ کرا سکیں لوگ جو کرانا چاہتے ہیں میرے صاحب نینہ علوٹیہ کے سالونز سے گلز پیزنٹ ہیں نینہ علوٹیہ آپ نینہ علوٹیہ سالونز سے کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ نبیلہ اس پہ کرا سکتے ہیں نادیا حسین سے کرا سکتے ہیں آل ریناؤنٹ سالونز سالونز سے کرا سکتے ہیں سب بال سٹریٹ کروانے کے لئے جاتے ہیں کسی سالون پہ تو چھے سو سات سو روپے تو ویسی لے لیتے ہیں دو چھے مہینے کے لئے اگر بال آپ کے سٹریٹ ہو جائیں میں تو سوچیں میں بھی کرا لوں گا تو اگر آپ کے بال سکس منس کے لئے آپ کے بال سٹریٹ ہو جائیں اور آپ کو کچھ نہ کرنا پڑے ان میں تو یہ بہت اچھی بات ہے اور اچھی سی بات کے ساتھ لیں گے چھوٹی سی بریک بے کے بعد واپس آئیں گے دیکھتے نہیں گا سترنگی کیونکہ سترنگی رنگ رہی ہے زندگی ویلکم بیک اور باہر ہو رہے ہیں سٹریٹ اچھا مجھے ہی بتائیں کہ جو کیلٹن ہے یہ دوسری پروڈکٹ سے کس طرح مختلف ہے اور یہ بالوں میں جا کے کیا آپ کے بالوں کے لئے کیا فائدہ بند کیسے ثابت ہوتی ہے کیرٹن جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی اس سپروٹین جو ہماری نیچرلی بھی بالوں میں ہوتی ہے اب اس کیرٹن کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو ویکسن جو ہے یہ پینیٹریٹ کرواتے ہیں ہم بالوں کی کورٹیکس اور کیوٹیکل جو دو لیئرز ہیں بسیکلی بالوں کی تری لیئرز ہیں لیکن وہی نتنگ ٹوڈو ویڈا انر لیئر ہم اپر ٹو لیئرز میں رہتے ہیں تو ہم اس کو پینیٹریٹ کراتے ہیں اصل میں بالوں میں جب ڈیمیجنگ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے وائڈز بن جاتے ہیں گیپس بن جاتے ہیں تو کیرٹن بسیکلی ان گیپس کو فل کر دیتی ہے اور بال کو ایک سمود اور سٹریٹ کر دیتی ہے اور در ادھر ہینڈ میں آپ کو بتا رہی تھی ری بارڈنگ جو ہے وہ اس بارڈ کو بریک کر کے سٹریٹ کرتی ہے تو یہ مطلب ڈیفرنٹ ہے فرم در ری بارڈنگ مختلف شہروں میں آپ کے پروڈکٹ ہیں یہ کیونکہ پروڈکٹ ہے اور بیسیکلی ہم یہ پروڈکٹ کسی کو ایسے دیتی نہیں ہے انلس جب تک وہ سرٹیفائیڈ یا ٹرین نہ ہو جے تو آپ اس کو اسی لئے گھر میں بھی یوز نہیں کر سکتے کوئی اس طرح یہ نہیں ہے کہ لائیو کیرٹن شو میں دیکھ کے اپنے گھر میں یہ چیز آپ تجربہ نہیں کر سکتے یہ بلکل ایسے یہ ہے کہ آپ کو ٹی وی میں باٹکس دکھا رہے ہیں تو وہ گھر میں خود کرنے لگ جائیں اس کو بلکہ ہیر باٹکس کا نام بھی دیتے ہیں لوگ اور اس کو ڈرمیٹالوجس بھی کر رہے ہیں میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی آپ مجھے بتائیے تھوڑا سا ادھر آ جائیں مجھے یہ بتائیں کہ مرد حضرات اگر یہ کرانا چاہیں تو ان کے تو بال بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو کیا ان کے اپلائے ہو سکتا ہے آرام سے یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں درائے ہو سکتا ہے زادت دکھا ہوتے ہیں ان کے لئے بہت فائزے مند ہے ان کے لئے کچھ ہماری پرڈکس ایسی ہیں جیسے یہ شمپو ہو گیا ہے اس کے ساتھ ڈیپ انڈیفنی مارک ستا ہے تو وہ اپلائے کر لیں ٹو 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 ٹ٠ ٹ٠ تو ان کے لئے بہت بہت چاہیں یہ پرڈکٹ ہمارے مادر زادت کے لئے بھی ہے یہ صرف یہ ہے کہ لیڈیز پی یوز کریں ٹو 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 granddaughter یہ وہ بہت چاہیں آپ اس کو آرام سے کروا سکتے ہیں اور اس میں ایٹی فور کلرز ہیں شیئیڈ کارڈ میں اچھا اچھا یہ والے کلرز ان کی شائننگ وغیرہ اس سے بہت اچھا اس کا جو افیکٹ ہے ہنڈر پرسنٹ گری کوریج انسٹنٹ شائن کیونکہ اس کے اندر سیرامائٹس ہیں جو کہ بالوں کو مویسچر دیتے ہیں ایون اگر کچھ لوگ کیراتین نہیں بھی کرانا چاہتے تو وہ جسٹ کلر کروا کے جیسے کچھ لوگ کے بال ہوتے ہیں جو بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں اور جیسے ان کے ہیں نا یہ بہت تھن کم بال ہیں تو کچھ ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر آپ کرائیں کم بال ہوں جن کے تو اور زیادہ تھن لگے نہیں بلکل ایسا نہیں ہے کیونکہ اس میں کرنے کی ٹکنیک میں اس لیے آپ کو بتا رہی تھی جیسے کچھ لوگ ہیں تو اگر ان کو وولیم چاہیے تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں ایک سپیسیفک ٹکنیک سے ہم اس کو باؤنس دے رہتے ہیں جیسے ہی آپ کو نظر آ رہا ہے ان کے بالوں پہ بہت تھننگ نظر آ رہی ہے تو اگر ہم ایک سپیسیفک ٹکنیک ہوتی ہے اس کو یوز کرتے ہوئے اور ایک پرودک ہے والیومائزر جی کے کے نام سے یہاں پڑی میں دکھا دیتی ہوں والیومائزر تو وہ اپلائے کر کے ان کے بالوں میں فائیب ٹو سکس منٹس کے لیے ایک باؤنس آ جاتا ہے اچھا میں آپ کو تھوڑا سا وہ بھی بتا رہی تھی اس کی جب ہم نے سلائس لینا ہے نا بال کا وہ بہت تھن ہوگا اتنا ہوگا کہ آپ سی تھو کر سکے پرودکٹ اپلائے کرتے ہوئے اور آپ نے جو بلو ڈرائنگ بھی کرنی ہے کیونکہ وہ بریک میں انہوں نے بلو ڈرائنگ کر دی ہے تو وہ بھی آپ نے بلکل سمال چنکس آپ اس میں کوئی بھی کسی بھی اور کمپنی کا آئرن یوز نہیں کر سکتے آپ نے میٹیلیک آئرن نہیں یوز کرنے کیونکہ جی کے کا آئرن ایک تو یہ بنا ہوئے ٹائٹینیوم سے دوسرا اٹھ ہیٹس اپ ٹو فیفٹی فیرنہائٹ ٹائٹینیوم جو ہے وہ ٹائٹینیوم بیسیکلی ایکسیلنٹ ہیٹ کنڈکٹر ہے ٹھیک ہے ایک تو فاسٹ آپ کا ٹائم شورٹ ہو جاتا ہے دوسرا ہیٹ جو ہے ایکوالی ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے بالوں میں اور کوئی سایڈ افیکٹ نہیں ہے اس پی اگزامپل یہ ہے جیسے آپ ایک کھانا بناتے ہیں نون سٹک برتنوں میں سو وہ کھانا جلتا نہیں ہے اسی لیے اس سے بھی بال جلتا نہیں ہے اور بیسیکلی یہ ہماری جو کیوٹیکلز ہیں ان کو سیل کر رہے ہیں ہماری جو براڈٹینیوم جاتے ہیں اس وہ ٹھیک ہوتے ہیں جو ایک بال کے دو دو چارجر رمو نکل رہے ہوتے ہیں نہیں آپ آئرن کر رہے ہیں ہمیں اس کی بات کریں جو پورا ٹریٹمنٹ آپ لوگ کر رہے ہیں ہاں بالکل یہ ہے ہی اس چیزوں کے لیے سپلیٹرنس یا دو مو جو بال ہوئے میں تو ان پر بہت اچھا ریزلٹ ہے دو مو بال بھی اسی طرح ہوتے ہیں جب اس کے اندر کیاریٹنگ ختم ہو جاتی ہے سیدن جی جب تک یہ بات کر رہے ہیں کاشی بھائی سے کوئی گانا سن لیں کاشی بھائی کو اچھا سا گانا سنا دیں بالوں کے اوپر اگر کوئی آ رہا ہے آپ کو گانا سن سنا دیں ورنہ جو آپ کا دل کرے لٹے اول جی سل جا جا رے والم لٹے اول جی سل جا جا رے والم میں نہ لگاؤ گی ہاتھ رے چاند سے مکڑ پی ناغن زل پی چاند سے مکڑ پی ناغن زل پی چاہے ڈسے ساری رات رے لٹے اول جی سل جا جا رے والم پہلے ہم کو چھیڑ رہی تھی زلمی ہوا مستانی پہلے ہم کو چھیڑ رہی تھی زلمی ہوا مستانی من کی بطیاں لکھنے بیٹھی جل گئی یہ دیوانی بیرن لٹ کیا دوڑ سکے گی بیرن لٹ کیا دوڑ سکے گی تیرا میرا ساتھ رے لٹے اول جی سل جا جا رے والم لٹے اول جی سل جا جا رے والم آج یہ میرے من کو جلائے میری ایک نہ مانے آج یہ میرے من کو جلائے میری ایک نہ مانے کل یہ تیرے بس میں ہوگی کل یہ تیرے بس میں ہوگی بیرن یہ نہ جانے رے اس لٹ کھٹ کو سو بل دینا اس لٹ کھٹ کو سو بل دینا آئے جو تیرے مات رے لٹے اول جی سل جا جا رے والم میں نہ لگاؤں گی ہاتھ رے لٹے اول جی سل جا جا رے والم لٹے اول جی سل جا جا رے والم بہت اچھے بھی بہت شکریہ آپ کا اور کہا تک پہنچا پروسیجر ہم تین سلائسے لے کے اس پیس ٹائٹینیوم فلائٹ آئیڈن کریں تاکہ جو ہم نے پروڈکٹ اپلائے کیے وہ سیل ہو جائے ٹھیک ہے اور ان کا جو واش ہوتا ہے اس ٹریٹمنٹ کے اندر وہ ٹو ڈیس کے بعد ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کی پرکوشنز یہ ہوتی ہیں کہ ایکسرسائز نہیں کرنی سویٹنگ نہ ہو تاکہ کوئی ویو نہ آئے یہ زیادہ تر ان لوگوں کے لیے جو تھوڑا سا زیادہ سٹریٹنگ والی لپ مانگتے ہیں یہ پرکوشنز ہوتی ہیں اس میں کہ آپ نے بالوں کو تھوڑا سا دو دن واش نہیں کرنا ہوتا اچھا آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہے اچھا جی مائک لے لیں اور سوال پوچھیں اپنے جی جی میرے بال بہت ڈرائی ہیں اور جب ڈائی کرو اس کے بعد ایکسٹرا ڈرائی ہو جاتے ہیں بہت فیزی ہو جاتے ہیں ڈیمیج بھی بہت ہیں دو موکی نوکے جو نکلتی ہیں اچھا میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کیرٹن جو ہے بہت اچھا ہے ڈرائنس کے لیے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کیرٹن نہیں کرانا تو آپ دیپ کنڈشنر بھی پہلے یوز کر کے دیکھ لیں ٹوائس او ویک تو اس سے آپ کے بال جو ہے کافی اچھے کنڈشن ہوں گے ڈرائنس والا مسئلہ مسئلہ خطا ہو جائے گا اچھا میں کیرٹن کی پروڈرکت کہاں ملتی ہے عام ہر جگہ پتہ نہیں ہے مارکٹ میں اس لیے اویلیبل نہیں ہے کیونکہ آپ کی جو ٹرین پروفیشنل سلون یہ ڈرمیٹولیسٹ ہے وہ آپ کو بتائے گی کیونکہ دیکھیں جویریہ اس میں یہ چیزیں ہیں اگر کوئی لینا چاہے تو کہاں سے لے وہ کراچی میں میں آپ کو بتا رہی ہوں نینہ لوٹیا ہے نبیلا ہے نادیا فرین یہاں پہ ساری ریٹل ان کے پاس پروڈکٹس بھی پڑھیں گے ٹریٹمنٹس بھی اویلیبل ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی ٹاپ سلونز ہیں آپ کو ایزیلی اویلیبل ہیں اگر آپ نہیں کروائیں ٹریٹمنٹ تو آپ کو خالی پروڈکٹ وہ دے دیں گے آپ کو دے دیں گے آپ کو دے دیں گے اس کے حساب سے کیونکہ ہی دیکھے دیں گے ہی دنگل ریٹل یہ جس کے لیے دیں گے گلوپل کروڈکٹس بھی دیں گے چاہے گگر کلرہ شکل کروڈکٹس ایسا ہی دیں گے ٹوڈکٹس بھی کا خود دیں گے ایسا ہی دنگل ریٹلی شکل کروڈکٹس بھی بھی کہ لیچوں کو کافی چاہیی آنٹی گے اور کسی کو کوئی سوال ہے بے کچھو میرے بال ہم بہت کرلی ہیں اور لائٹ ہیں جو ان کا مسئلہ ہے بہن میرا ہی وہی مسئلہ ہے جی لائٹ ہیں بال میرے بہت لائٹ ہیں اچھا یہ لائٹ والے جو بال ہے نا تھن مطلب آپ کے ہیر ہے ایک تو اس کے لیے ایک میڈیکیٹو ٹریٹمنٹس ہوتے اور دوسرا اگر کاسمیٹیکلی ہم کیراتین کے حوالے سے بات کریں تو اس میں وہی جو بتا رہی تھی ایک باؤنس والی ٹیکنیک ہوتی ہے جب آپ سلون میں جائیں گی جو میں آپ کو سلون کے نام بتا رہی ہوں وہاں آپ نے کہنا ہے میرا والیم والا کیراتین کر دیں کیونکہ ابھی کیونکہ ٹائم بھی شورٹ ہوتے تو اس میں جب ہم ٹریننگ دیتے ہیں تو اس میں ٹری ٹائپس ہیں کیراتین کی اور بالوں کو دیکھ کے اس کے حساب سے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس بال کے لیے کونسا فارمولا جو ہے وہ بیٹر ہے اس کے لیے کونسا جو ہے وہ شیمپو ہونا چاہیے تو وہ کتنے عرصے تک رہتا ہے یہ فائیو تو سکس منس تک رہتا ہے اور اس میں اگر آپ آپ خوم کرتے ہیں تو آپ کی پینڈ کرتے ہیں آپ خود آگے پھر کتنی کریfficients کیونکہ مہم کرید میں ڈیرے میں آپنے ملتے ہیں ہونکہ ہونکہ ہ歡迎 want یہی کیونکہ ہونکہ ہounding ہے کیونکہ ہونکہ بہتانے Austria اور دشتہ ہوں میں وہических ا Tarah کنے کے باعتنی ہیں ہوت کے ہوتے رکح ہوتے پھر دور در hade چھتے کہ آپ کے بال 모르گی سمات corro Xo کے بالوں کی گرنے کی وجہ ڈریکنے کی فدا ہے اپنے میڈل شیفٹ سے اینڈز تک سیرم اپلائے کرنا ہے کیونکہ بہت زیادہ جب ڈرائنیس ہوتی ہے تو اس سے بھی ڈینڈرف بھی آتی ہے اور فالنگ بھی آتی ہے یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ان کو دیجئے گا مائزا اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے بہت سنگین ہے میرے جو بال کا ہے ایریا ہے مطلب اسکین کا وہ اس طرح سے چکنا ہو جاتا ہے کہ اس جگہ کبھی بال تھے ہی نہیں اور یہ ہمومن میرے سال کے اندر دو مرتبہ ہو چکا ہے اور بال بھی میرے بہت زیادہ تھن ہیں ٹھیک ہے اچھا تھننگ جو ہے نا پاکستان میں سب سے زیادہ کومن ایک پرابلم آگئی ہے اچھا آپ جو آئلینس والا ایشیو بتا رہی ہیں پہلے تو آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے میں آپ کو بتا رہی تھی اس کے شیمپو کا جو آئلی ہیر کے لیے ٹھیک ہے آپ نے بیلنسن شیمپو کرنا ہے آپ کا سکیلپ آئلی ہے کہ بال بھی آئلی میرے بال بغیرہ آئلی نہیں ہے سکر اسکین سے بال چلے جاتی ہیں وہ ایریا بلکل اس طرح سے ٹھکنا ہو جاتا ہے مطلب اسکین پر بال قائب ہو جاتے ہیں سکین پر سے بال قائب ہو جاتے ہیں آئلی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے نا تو آپ نے اپنے واش رو میں صرف ایک آئلی شیمپو اسی کا جو جی کے کا آئلی شیمپو ہے وہ رکھنا ہے وینیبر یو ہیف دس پرابلم آپ نے جسٹ اس کو واش کرنا ہے آپ کو یہ ایشو نہیں ہوگا اور کچھ لوگوں میں جن کو ڈینڈرف بھی ہوتی ہے وہ بھی اپنے بالوں کے لیے ایک آئلی شیمپو جو ہے بیلنسنگ جی کے شیمپو کے نام سے وہ اس کو کریں تاکہ آئلی نیسٹ ہوتی ہے وہ آگے دینڈرف اور یہ ساری چیزیں کاؤز کرتی ہے تو بہتر ہے آپ پہلے آئل کو کنٹرول کر لیں تاکہ فردر آپ کو پرابلم ساہو آپ ان کو دیجے گا یہ درد جو ہے کافی دیر سے یہ یہ پوچھنا چاہیں کافی دیر سے جی ہاں جی میں بولی تھی میرے پاس بہت ڈیمیج اور بہت روکے ڈائپ کی ہیں اور بہت گرتے بھی ہیں اور لینڈ میں بالکل ٹھیک ہے پر بلکل پہ شائننگ نہیں ہے شائننگ بھی نہیں ہے بارہ میں اور ڈیمیج بھی ہیں آپ کو جو آج ہم ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں اس کی ساری یہی انہی لوگوں کے لیے دکھا رہے ہیں کہ کیراتین اس فور یوں یو شید گو فور دہ ٹریٹمنٹ ہم کیراتین کرتے ہیں ایون سیلونس میں بھی جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ کلائنٹ کی ہسٹری ضرور لے کہ انہوں نے پہلے کیا ٹریٹمنٹ کرایا ہے کیمیکل ٹریٹڈ ہیر ہے پلس وہ یہ بھی پوچھیں گے ہینا ہیر پہ نہیں ہوگا جن پہ مہندی لگی ہوگی اچھا ان بالوں پہ کیراتین نہیں ہے سکتا ان کو آپ نے کلائنٹ کو سیون ٹو ایٹ منز کے بات بلا ہے اچھی طرح تاکہ مہندی جب نکل جائے اچھا جی وائٹ بالوں کا تو آپ کلر کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہو سکتا اچھا جی ہم لیتے ہیں ایک چھوڑی سی بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے دیکھتے رہی گا سترنگی کی سترنگی رنگ رہی ہے زندگی ہاں جی واپس آر چکے ہیں اور کیراتین ٹویٹمنٹ مکمل ہو چکا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بالوں کی کیا حالات ہیں اور پہلے کیسے تھے آئیے جی دکھائیے ذرا آجیں کھڑی ہو جائیں ذرا بہت آرام کر لیا آپ نے بیٹھے بیٹھے نام کیا آپ کا زفرین یہ بابا زفرین کے جو ہیر ہے ان کا ٹیکسٹر آپ دیکھ لیے یہ ایسے ہی رہے گا چیک ہے جب تودے کے بعد یہ واش ہو گا یہ بالکل ایسے ہی رہیں گے ایسے ہی رہیں گے بابی تو پڑے چھ لگ رہا ہے میری سپیویلی سمووڈ اور جلن ویلن ڈرد ورک تو نہیں ہو رہا کہیں سکن رسکن میں ہے نہیں ویری گود اچھا جی ایسے سرنڈ ہو جائیں گے شامپو سے واش کرتی رہیں گی ویسے جو ٹائم تو شائن اید ہوتی رہے گی اس سے ڈیکریز نہیں ہوگی اچھا جی یہ آپ لوگ کے لیے شامپو کرنیشنر کے یہ تیسٹرز ہیں یہ آپ لوگ یوز کریں اور بتا دیکھ کے بتائی گا کہ کیسے لگا اور پھر اگر آپ کو صحیح لگیں تو آپ لوگ ضرور اور دے دیں اور دے دیں ایک منٹ دے دی دیں دے دیں 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 جلنے سوالات کیتے ان کو تو دے دوں پہلے بیچاروں کو اچھا دے دیں یہ لو یہ لو یہ لو لائیے جی لیں لیں دیں 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 آپ لوگ استعمال کیجئے اور اگر آپ کو اچھا لگے تو ضرور لیجئے گا آپ کے بالوں کے لئے اگر اچھا ہو تو یہ لیجئے آپ کو نہیں ملا؟ بھئی ان کو بھی دے دیں آنٹی کو ساڑی والی آنٹی جو بیتی ہیں آئلنگ کے لئے کوئی ہے؟ نہیں نہیں آئلنگ جو ہے میں بتانا چاہ رہی تھی کہ آئلنگ کی اب انہوں نے آئل نہیں لگانا مطلب اس پائیب تیس منز پیریڈ جن کے کیریٹن جو لوگ کرواتے ہیں نا اٹس سب فول ٹریٹمنٹ آپ کے بالوں کو ان کا کھانا مل گئے فلنگ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب ان کو فردر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہی تو آپ نے اس کے اوپر یہ آئلنگ مساج وہ کچھ کوئی بھی چیز کرنے کی ضرورت نہیں رہتی آپ کو سری جی آر تینکیو سو مچ سہرش تینکیو آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ تو جی ان کو ضرورت ہے اپنے بالے سٹریٹ کرانے کی وہ ضرور جائیں اور کیریٹن ٹریٹمنٹ کروائیں اور پھر ہمیں میسیجز کریں اور ہمیں ای میلز کریں آپ فیس بک پر میسیج کریں بتائیں کہ کیسا لگا ان کو یہ ٹریٹمنٹ تینکیو سہرش تینکیو سو مچ اور ہم چلتے ہیں آپ کو ہرینگرسونیو شو نہیں تینکیو جی اچھا ہی چلتے ہیں بریک کی طرف بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ایک اور نئی ٹاپک پر آپ کو بات کریں گے آپ سے بات کریں گے اور اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت پیاری پیاری موڈلز اور بڑی چیچی آرٹس موجود ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو دیکھنے پڑے گا سترنگی تو دیکھتے لیے سترنگی کے سترنگی رنگ رہی ہے زندگی جی ویلکم بیک اور بریک کے اندر اچانک میں چینج ہو گئی اور میں نے جلدی سے ساڑی پہن لی جا کر اس کی وجہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ بہت سارے پہناوے ایسے ہیں جو کہ ہم پہنتے ہیں کوئی چوری دار پجاما کبھی پہنتا ہے کوئی شروار اور کمیز پہنتے ہیں کبھی ہم کیولورٹس پہنتے ہیں کبھی غرارے کبھی شرارے کبھی کچھ تو کبھی کچھ کبھی فرشی غرارہ کبھی لانگ ریس بہت سارے ریسز ایسے ہوتے ہیں لیکن جو ساڑی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ مشکل ریس ہوتا ہے کیونکہ ساڑی کو کیری کرنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے کہ ہم کس طرح ساڑی کو کیری کرتے ہیں کس طرح ساڑی کو پہنتے ہیں پھر ساڑی پہن کے جو چلنے والی بات ہوتی وہ اور زیادہ مشکل ہوتی ہے کہ ساڑی پہن کے ہم چلیں گے کیسے سب چیزیں تو ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں کہ کہیں ایسا اور ہم بہت سارے لوگوں کو تو میں نے گرتے دیکھا ہے ساڑی پہن کے گرتے ہوئے اور میں نے تو شادی سے پہلے بھی ساڑیاں پہننی شروع کر دی تھی درامو وغیرہ کے اندرزہرے پہننی پڑتی ہیں تو مجھے تھوڑا بہت آئیڈیا تھا اور اندازہ تھا کہ ہاں جی شادی کے بعد ساڑی کس طرح کیری کرنے ہو کس طرح پہننی لیکن مجھے آج تک ساڑی کیری کرنا نہیں آئی اور نہ ہی دھنک سے باننی آئی ہے میں تو بیڑھ لگواتی ہوں ٹیرر سے تو آج ہم نے سوچے کیوں نہ ساڑیوں کے اوپر کوئی شو کیا جائے اور میرے ساتھ دو بڑی مزیدار سی بڑی پیاری پیاری سی ہماری ایکٹریسز موجود ہے تو میں بہت ساری تعلیوں میں ان کو بلاتی ہوں امبر موسیقی دیپک پروانی ساری کس دن پہنی تیم دونوں نے kunロ کس دن پہنی تھی یہاں نپہین تیم انا پہشن step ساری کس دن پہنی تھی تم ساری کس دن پہنی تھی تعلیم ساری کس دن پہنی تھی میں حید از ساری زندگی مہت کم پہنی فرارے برای خچوز پرارے بڑی стоит پہشن سو پہشن شوم پہنی تھی پہلی دفعہ پہلی دفعہ پہنی الگ اسی پورٹ بہت اچھی اس کی بیلز لگی بھی ہوتی ہیں امید اس میں آپ جانس بھی کر سکتے ہیں آپ گھوم بھی سکتے ہیں وہ بہتی ریلیکسی ہوتی ہے وہ مسئلہ نہیں تھا میری لیکن وہ پہنی تھی اور سیکنڈ ایک کسی شو میں پہنی تو اور یہ تھرڈ دفاق باز تھرڈ تائم امبر تم نے کیا میں نے اپنی شادی کے بعد جس میں فاملی کے ڈنرز ہوتے ہیں تب میں نے پہنی تھی اس کے بعد جو میں نے سیریل کیا تھا مطلب سمجھو سوک 165 اپیسوڈ اس میں تھرڈا اوٹ میں نے سف ساریاں ہی ساریاں اس میں میں نے سیکھا جلدی 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 کیسے باندھی ہے ابھی امبر نے میری ساری باندھی ہے چینج کرنا ہے خیر اب اتنا آسان ہوگے کیونکہ ہم سٹیش کروا لیتے ہیں ساریاں بہت سارے کسموں کی ہوتی ہیں آج کل جس آپ میں پہنی ہوئی جس میں نیٹ بھی ہے جس میں آپ کو سج بھی پتا چلے گا پلو کچھ اور کلر کا ہے تو کافی کانٹراسٹ آرہے لگے کام والی کچھ خواتین ایسی ہیں جو صرف بنار سے ساریاں پہنتی ہیں کچھ خواتین ایسی ہیں جو صرف کورٹن کی ساریاں پہنتی ہیں ساریوں کے بڑی رینج ہے اگر دیکھا جائے تو آپ دیکھیں سبیدہ آپ کو کتنے مزے سے ساری پہن کے وہ کھانا بنا رہی ہوتی ہیں ہمارے لیے تو ایک کیا کہنے سے پروجیکٹ ہے ایک پروجیکٹ ہے ساری پہنا جب مجھے فبیہ نے بتایا کہ آپ کو ساری پہنی ہے تو میں نے ات کو تین چار دن پہلے سے اپنا مائن بنانا شروع کر دیا تھا کہ ساری پہنی ہے ساری پہنی ہے جیسے میں بتاؤں ساری ایسا فیشن ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا یہ فیشن کبھی زائے نہیں جاتا آپ اپنی پرانی میرے پاس تو سمجھیں کہ میری ممی کے مطلب میں یہ بات کر رہی ہوں چالیس سال پرانی بلاوزز جو ان کے تھے اپنے ہاتھ سے سیئے وے تھی وہ ابھی تک میں پاس اتنے کے اتنے ہیں اسی سے میں نے انہی کے سارے بلاوزز استعمال کیا ان کے کتنی ساریوں میں نے استعمال کی یہ امی کی ساریاں تو میں نے بھی پہنی ہے بلاوزز اور ساری اب وہ ابھی تک سہیات ہے ان کے ہاتھ کے سلم ہیں بہتری اچھا کبھی ساری تم نے کہا سلی ساری یہ بتا یہ ساری جو ہے یہ میں نے لیتی دوبائی سے اور یہ اور یہ خاص کلر چھنے کا مقصد مجھے میں ایک ڈسکو عورت ہوں اور مجھے چمس کے ہوئے ایک سیکنڈ کیا سوال تھا تمہارا کے خاص کلر مجھے کیوں سوال تھا بکر دکھیں یہ ایسا کلر ہے چیخ رے ہوتے ہی نہیں چیخ رے ہوتے ہی ہم یہاں ہیں میں تو لپسٹک کے لئے تمہوں گوری آپ ہی ہیں گوری ایسے کلرز پین سکتے لیکن 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 ہم لوگ کے ساملہ کلر تو ہم لوگ پہی کلر سوٹ نہیں کرتے کسی میں نے سکتے یہ تمہارا خیال ہے یہ میرا خیال دی ہے تمہیں بے سم اور برائٹننگ لگا میں بہت بہت برائٹننگ لگا یہ میں نے پنے بھائی کے ولی میں پہ خدیدی کی ساری ہاں بہت خوبصورا ساری اور بڑا مسئلہ ہے ہم جیسی خواتین کا ہم ساریہیں شوق پہن تو لیتی ہیں پھر یہاں سے چھپاری ہوتی ہیں یہاں سے ڈھک رہی ہوتی ہیں اچھا کچھ خواتین کو تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں انہوں نے ساری کے جو بلاوزز ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کیسے سلا رہا تھے کہ اس بلاوز کے اوپر ساری بانتی ہیں وہ اتنے لبے بلاوز ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ساری بان دیتی ہیں پتہ نہیں شوقین کچھ لوگ ہیں ایک ہے بہت ایلیکنٹ ساری پہننے کا بہت طریقہ ہے دیکھو پہننے کو تو ہر کوئی پہنتا ہے لیکن بہت گریس فولی پہننا چاہیے اس کے بلاوزز بہت اچھے سلیہ بننے چاہیے ویل سٹیج کے ہی جھولنی کچھ نہیں پلاس آپ جب ساری باندھے اچھا ساری کے مزہ ہیل کے ساتھ ہے ہیل کے ساتھ ہے اچھے میں بھی بڑی مشکلوں سے پینسل ہیل پہنی ہیں اس لیے ساری دا کے اور اچھے اچھا میں نے جس پہنی درہ ساری پہنی تھی وہ میں نے ایک گراما کیا تھا اچھا ہرکی کا کیریکٹر تھا میرا ساریدہ نام تھا اس میں میں ساری پہنی تھی وہ باری ساریان نہیں ہے گھیر والی سفید رنگی جو ہوتی ہے وہ ململ کی ساریتے پلو کی نہیں ململ کی اس میں سچے انسان ہم لوگ بنار سی پہنے کارٹنا میں بہتا ہے ہم اور موٹے لگیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ایسے جانسر اس وقت میں بہت پکلی تھی نا تو میں موٹی نہیں لگ سکتے ہیں اگر دبلہ ہوگی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ابھی آپ موٹی ہیں اچھا ہم نے ایسا ہم نے ایسا ہم اس میں اور موٹے لگتے ہیں اور موٹے دبلہ انسان بھی اگر پھولی بھی جو ہے نا ہم نے بنار سی تو آپ بیسے لگتے ہیں ہاں کہ وہ مٹھی لگتے ہیں یہ ساری پہنے کے میں بتا نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہے ہیں اس میں بڑی کوئی بڑی شریف سی آپ سرپ دو ہی نہیں ہیں اور یہ دو بھی نہیں ہیں یہ جو گنجی عورتیں کھڑی ہیں نا کالے رنگی یہ کالے رنگ کی گنجی عورتیں جو ساریاں پہنے کھڑی ہیں بڑی پیاری بھی بہت سارے ہمارے پاس لوگ ہیں تو آپ کی بہت ساری تالیوں میں میں دو اور پیاری پیاری سی ایکٹرسز موڈل ہوز بھی ہیں جبکہ وہ ہمارے پیاری ساری بڑی پیاری ساری ہو تا personnel وہاں پھرڑ پا پیاری أوانی کے لئے ہمارے پیاری اور اپنے گا ہمارے پیار کے لئے دیپا پھرڑانی کے لئے دیپا پھرڑانی کے لئے ساری ہے ارپنی اٹھیں گے ہم نرے مارے اپنے ساری تو پھر کسی کو بھی آسکتے ہیں بلاوسز کا ایشو ہوتا ہے سمرا ہاں بھی دبنی ایسے پر بات نہیں نہیں ایسی بات نہیں اب تھوڑا وقت بدلنے لگا ہے ماشاءاللہ اللہم یا اور وقت کو بدلے تھوڑا اور موٹی ہوتا ہوں نہیں کمہا نہ بدلے میں کسی اور ساری کی بات کردے ہوں اچھا کلسم تم نے سب سے پہلے ساری کب پہنی ہے بتاو مجھے میں نے تو کافی پہلے ساری پہنی esin میں نے دان بات کردے ہی ہوجہ اپنے ساری پونے بہت شکھ تھا ترین اسی دو مجھے کو کردے ہی کا گفت اللہ پہنے انسان بعد بچوں نے دو بات کردے ہیں بات کردے ہی اپنے ک�رے پونے میں دو بات کردے ہمیں فرمت بدل ساری پہنیồi بات کردے یویویو کو دسفر ننی دو بات کردے تھے بڑت سے پہنی ہے ساڑی پہنے کیا ہے نہیں تم باند سکتے باننے آتی ہی ساڑی اب اس نے خود ہی پہنے کیا ہے تو تم نے کہا پہنے کیا پہنے کیا پہنے کیا میں نے ویسے تو شاڑی کے بعد ہی پراپر جو پہنی ہے لیکن بیلٹ والی ویسے بیلٹ والی ویسے نہیں آتی ہی اچھا ہی ہماری آرڈینس بیٹھیں ان میں سے کس کو ساڑی باننے آتی ہے بہت زبردست جو فوران ٹک ٹک کر کے بان لیتے ہیں آپ کو آتی ہے ساڑی باننے اب بریک کے بعد آپ سے بندوائیں گے ایک ساڑی ہے جو کھڑی ہیں نا دو گنجی اورتے ہیں ان کے اوپر ہم بندوائیں گے ہمیں کھڑی سلیک ہے اچھا کہتے ہیں جو سٹس ساڑی ہیں جو ہے نا ممی کہیں وہ تو مت کروا کہ کبھی بہت پرانی ساڑی ہو جاتی ہیں آپ چلوا کمیز بنا لیتے ہیں کہتے ہیں سٹس ساڑیوں میں ممی کی ساڑی رہے ہیں ساڑیوں میں وہ پر خراب ہو جاتے ہیں لیکن ای رون ٹھنک سو آپ کو کھڑ لو تو آپ بنا ستے ہیں ابھی کی ساڑیوں سے پر شورٹ جو کورتیاں ہوتے ہیں لیکن نیچے اکسر جو پلو دامن ہوتا ہے اس پر اچھا کام ہوا بہتا ہے بارڈر سلائیں اور کارانے وقتوں کے کام کتنے خوبصورت ہوا تھیا کہ آج بھی بہت اچھی ہوتی ہے پہلے کی ساڑی مجھے بھی امی نے بہت ساڑی دیمی مجھے شوق نہیں ہے ساڑی پہنے کا مجھے بہت زیادہ شوق ہے ساڑی تو پھر تم امی کی ساڑی دے دو ساڑی دے دو میں ساڑی نہیں دوں گے اس عام میں فہاک ہے جو پہنے میں ساڑیوں سے شلوار پہنی سے بڑم بڑھ بڑھ بڑھوں گے میں کو ہرک سے کہتی تھی اپنے خاندان میں اگر جس کے پاس دسکارڈ ساڑی ہو پلیز مجھے دے دیں میں ساڑی دے دیں آپ آپ چینج بھو بھی نہیں کر سکتے ریپیٹ بھی نہیں کر سکتے میں نے کمیان میں پہنے اٹھائی دیں میں نے کہا کہ براہ ہاں میں کنٹی نوٹیز کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے چاروں سے پلیز مجھے دیں میں نے ساڑی بار نہیں آتی ہے میں نے کہا کہاں 165ے پہنے میں نے بیانی پہنے ہوں میں ہوں کہتے ساڑی کا پلو ہوتا ہے وہ اس جگہ اس طرح ہاتا ہے اس طرح ہاتا ہے اسی طرح آتا ہے پورا کام ہے prettyکھا **** اور یہ پہنے Isaac دیکھ está 여کی ہے میں نے پورا ا imprisonے طرحunch کا میوری کی طرح gece ゆzenی ہے ان کی کچھ سے ب disappearing پتہ اچھے باردر پہ ہمار پر AMReal لیکن میں نے یہاں منقا ہے کہ یہ اچھا ہے کہ کہ اور جس حدئی کا پaneously sentença ہے یہ آپ یہاں سے لیتے ہیں اور یہ لیتے ہوئے ص��حweje ثوڑا اس ساڑے نیچے آتا ہے ہے آج اس دگر پہ wij بی estánیوں اب آپ کی مرضی آپ جو بھی کہتا ہے کچھ ساڑیاں ایسی ہوتی جن کے پلو پیچھے سے آگیا آتے ہیں ہاں ساڑی پلو ساڑی تو انڈیا نہیں ہے نا 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 اسے گجراتی سٹائل جو یہاں سے پلو کو لے کے اس کے بلاوزر پر آپ کام والے ہوتے ہیں لامبے بلاوزر سے ہوتے ہیں ایسی ساڑی ہیں اچھے لگتی پلو ہے نا وہ تو لگتی نہیں کہ ساڑی اچھا ایک اوائی سٹائل ہے جو آپ کہہ رہی ہو نا وہ یہ بھی ہے جسے ایسے کر کے بھی اکسر جو آنا امیا و گہرا ہاں آنتی ایسے کر کے یوں کر کے جاری ہوتی ہیں نا وہ اس یہی ہے لگا ہے تو یہی نا وہ آنیا گیا ہے لگتا ہے نا یہ بھی لگتا ہے ہیے نہیں اس کی نہیں لگتا ہے ان کو ہاں پنس تو نہیں لگائیں پنس لگا کے سیٹ کر کے ہمیں نہیں لگائیں پنیں ان کو ضرور لگائیں لیکن یہ بھی لگی بھی ہے اے اس کی نہیں لگی بھی امبر آنا زرہ امبر آنا زرہ دوسرے ایسیل بناتے ہیں اس کا آپ لوگ میں سے کوئی ایسا ہے جو اس طرح کی ساڑی بانتا ہے جس کا پیچھے سے آگے وہ آتا ہے یہ ادھر سے آئے گا نا یہاں سے نکھا 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 یہ آیا یا ہی.... ایسے کوئی تاں ایسے کا طرح آپ کے زیادے کنیا تاں ایسی طذا باتے ہیں ٹмет ٹد صورد اس کجرام بنا این جو خیال ا zobaczy حتما جو ہیچی پتائے ہیں سالوں سے ہی سادیوں سے ہی آرہی ہوں گی جس لوگ تیلر nie ہونگی اڈوپر پکڑو سادی اپنے ہاتھ میں آپ میں سال ہوگا اس پر دوچھے ہمو بچاری ڈگی سوچ رہے ہوں گی ہمو صلیتنا ہے ایسا ہی ہے نا ایسا ہی ہے نا گرنا نہیں دیکھو ایسا ایسا آگے بھی کافی لوگ کرتے ہیں اور بہت سارے اب تو ساریاں ایسا ہی آگئی ہیں ان کے پلرو بڑے خوبصورت اور بڑے بڑے پلرو بڑے تو آپ کو اپنے دل چاہتا ہے نہیں جب میں دبائی جاتا ہوں تو وہاں پہ اندین ساری تو اس میں ہی ہوتا ہے اب یہ ہو گئی ہے کہ بیلٹ لگایا بیلٹ کے بعد ساری جیسے اتنی بڑی تو وہ اتنی ہونے شروع جاتی ہے اور اس کا جو پلو ہے وہ اتنا سا ہے بیلٹ لگاتے اور پلو چھوٹا ہے اس کے تو وہ خالی اسی ڈالے اتنا لنبا پلو نہیں ہے اچھا بہ لمبا نہیں ہے پلو ایسا ہوتا ہے ہاں پہ بھی گیگرز دیکھیں نا سمٹ کے اپھے اگزم سے پلو وہ جاتا ہے آپ لوگوں میں سے یہ بتائیں کہ ساری کا جو کپڑا ہوتا ہے کتنے گز ہوتا ہے ہاتھ اٹھیں ہاتھ اٹھیں ہاں جی چھے ہی ہے ساتھ چھے تو بہت کم نہیں ہے ساتھ ساتھ ہوتا ہے ساری میں بتا رہی ہے ساتھ میٹر آپ کے کہہ رہی ہیں نہیں نہیں آنچل نہیں آنچل کی بات نہیں ہے ساری کی کپڑا کتنا ہوتا ہے ساتھ میٹر ہوتا ہے اور اگر لمبا پلو لکھیں تو آٹھ لے لیتی آٹھ لے لیتی اس میں بلاوز بھی نکلاتا ہے ساری جو سٹانڈر سائز ہے بلکل جو صحیح ہوتی ہوں سارے چھے سارے چھے گز 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 موسیقی 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 موسیقی